درسل صاحب میں آپ کو سچ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی ووٹ مانگ نے آج نہیں آیا میں ایسٹل کی مبارک دینے کی میں نے انسو کاعبہ اور اور میں پیدا اولی فیملی آسپیٹل پر ہوا ہوں بڑا میں مشن سکول سے ہوں گریجویشن میں نے گارڈن کالیج سے کی ہے سو میں مسیحوں کے کلچر اور مساج اور معاملات سے بہخوبی آگا ہوں ابھی جیمز اللہ دیتا صاحب اور بلو صاحب کہہ رہے تھے ایک ہو جائے دنیا میں کوئی ایک نہیں ہوتا سو آپ بہتر انتخاب کریں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بھی بات کروں گا مجھے احساس آئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے احساس نہیں ہے دیکھیں اس ملک میں ترقی کی راستے جتنے بھی کھلتے ہیں وہ بیمان لوگوں کے لیے کھلتے ہیں ترقی وہ بات ہے جو دو نمبر کا آدمی ہوتا ہے پاکستان میں جب حکمرانی چور اور ڈاکو ہوں گے تو نیچے آپ لوگوں کو کیا ملے گا کوئی اسپتال نہیں ملے گا کوئی پانی نہیں ملے گا کوئی آپ کو نوکری نہیں ملے گی یہ سارے دیکھیں یہ پانچ سال بعد ہم آئیں گے موتوں کے لیے آپ کا دل بھیلائیں گے اور چلے جائیں گے میں بلیب میں موت میں نے بلو کو کل کہا کہ یار اسٹر کی مبارک بات دینے ورنہ میں یہاں آپ سے آپ کی وجہ سیدھا چرچ پہ جاتا اگر مجھے ٹائمنگ بتا ہوتی کہ شام کو ہم نے بلکل آپ یقین رکھیں کہ پریچنگ ٹیچنگ اور ہیلنگ جو مسئلی یسوع کا پیغام تھا اس میں ہم نے اس ملک میں اپنی کانسیچونسی میں کالجز اور سکولوں میں کافی شدمت کی ہے اس ایک ہسپٹل ہم بنا رہے تھے ماں اور بچے کا وہ نہیں بن سکا آپ دیکھیں نا ہمونتے ایسی ہیں کہ نہ میرا بچہ ہے نہ میری ماں ہے نہ میری اولاد ہے نہ کوئی مجھے اس کے باوجود اس کے باوجود وہ انہوں نے اس لیے نہیں بنایا کہ لوگوں نے مجھے بوٹیں دی سو میں تحریک انصاف سے مل کر اگر خداوند کو منظور ہوا تو یہاں سے ملیت بار بنوں گا ابھی میں ووٹ مانگنے نہیں آیا آپ سے آپ کو اس طرح کی مبارک بات دینے آئوں جسے ووٹ مانگنے آئوں گا دھوم دھڑکے سے آئوں گا اور زبردست طریقے سے آئوں گا پھر سب لوگوں کو میں اس لیے مبارک بات دیتا ہوں عید کی عید مسیح کی میں مبارک بات دیتا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک آئیت میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں کہ مانگو گے تو پاؤ گے کھٹ کٹاؤ گے تو کھولا جائے گا ٹھونٹو گے تو پاؤ گے ٹھونٹو گے تو پاؤ گے کھٹ کٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا میری زندگی کی سکول لائف سے سب سے پسندید آئیت یہ ہے اور یہ میں مسلمانوں کے جلسے میں بھی پڑھا ہوں اور بڑا آدمی وہی ہے جس کا ذرف بڑا ہے بڑا آدمی وہ نہیں جو ووٹوں کے دن بڑا ہو جائے اور پھر وہ چھوٹا ہو جائے سو آپ یقین جانے ہیں یہ بلو نے اتنا بڑا فنکشن کر دیا میں اس کا مشکور ہوں میں بالکل ووٹ مانگنے نہیں آیا خداوند کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اسٹرل کی مبارک دینے آئے ہوں بڑا جلسہ کریں گے جس دن آئے بڑا آدمیہ بڑا ہے